اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں حیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں میرے لیے بھی آپ لوگ دعا کر دیا کریں جب آپ لوگ میرا ویلوگ دیکھتے ہیں نا تو پلیز میرے لیے بھی دعا کر دیا کریں رمضان کا مہینہ ہے تو دعائیں جو ہیں نا وہ بہت ہی زیادہ قبول ہوتی ہیں ہر کسی کی تو آج میں آپ لوگ کو اپنے بھی عید کی شاپنگ دکھانے جا رہی ہوں کل میں نے آپ لوگ کے ساتھ بچوں کی عید کی شاپنگ کو ویلوگ شیئر کیا تھا تو آج میں نے سوچا ہے کہ میں آپ نے بھی آپ لوگ کے ساتھ عید کی شاپنگ شیئر کر دیتی ہوں سو آج میرے کیچن میں بننے جا رہی ہیں آلو کے ساتھ ہم چیزیں جو ہے نا آج تیار کریں گے اپنی افتار مینو جو ہے نا وہ آلو کے ساتھ ہم تیار کریں گے یہاں پر سب سے پہلی میں دو آلو لے لیے ہیں میں نے اس طرح بلکل سلائس میں میں نے باریک سا کٹ کر لیا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہی نائف سے کیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس سے ہم تیار کریں گے آلو کے چپس تو اس کو رکھتے ہمیں ایک سائٹ پر تو یہاں پر میں نے ایک آلو لیا تھا جس کو میں نے باریک سا کٹ کر لیا ہے شیپ آپ اپنے مرضی کی رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے ہاف آلو کو سکیر کٹ کیا تھا اور ہاف کو میں نے جولین کٹ کر لیا تھا باریک باریک تو یہاں پر میں نے چار آلو لے لیے ہیں آپ دیکھئے کہ آج میں ساری جب دشیز ہیں وہ آلو کی ساتھ تیار کروں گی تو چار آلو کو میں نے بائٹ کر لیا تھا اس کو رکھ دیا ہے میں نے ایک سائٹ پر ذرا تھنڈا ہونے کے لیے تو جتنے میرے پاس فروٹ تھے میں نے سارے فروٹ کٹ کر لیا ہے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں فروٹ چارٹ میری جو فروٹ چارٹ کی ریسپی ہے وہ بہت ہی سیمپل اور آسان سی ہے اور بہت ہی زیادہ مزی کی بنتی ہے جو بھی آپ کے گھر میں فروٹ ہے آپ لوگوں نے کٹ کر لینے ہے اپنے مرضی سے اور اس میں میں نے جو ڈرنک ہوتا ہے اورنج فلیور آپ لوگوں نے لینا ہے وہ لے لینا ہے آپ لوگوں نے 3 ٹی بل سپون یا 2 ٹی بل سپون سالٹ ایڈ کر دیں گے بلکل تھوڑا سا بلیک پیپر پورڈر ایڈ کریں گے چارٹ مسالہ ایڈ کریں گے اور 2 ٹی سپون میں نے شوگر ایڈ کر دی ہے سپائسیز آپ لوگ اپنے مرضی سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں برہت ہی سارے مسالے جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے ہی جائیں گے لیک بلیک پیپر پاورڈر اور چارٹ مسالہ ہم نے بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا ایون سالٹ بھی تو ابھی میں نے اپنی ہندانی دیش آمالوں کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں یہ بہت ہی مزیے کی بن کے تیار ہوتی ہے چارہ در میں نے آلوں کو بوائل کر لیا تھا 1 ٹی سپون میں نے سالٹ ایڈ کر دیا ہے 1 ٹی سپون چلی فلیکس ایڈ کر دیئے ہیں 1 ٹی سپون ریٹ چلی پاورڈر 1 ٹی سپون زیرہ پاورڈر 1 ٹی سپون ہشک دھنگا پاورڈر ایڈ کر دیا ہے 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ پاورڈر ایڈ کر دیں گے یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لے لیا ہے ایک ٹی مٹر لے لیا ہے اور ہرہ دھنگا لے لیا ہے ہری مرچے بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں اسے بہت زیادہ اچھا فلیور آتا ہے بٹ میرے بچوں نے کھانا تھا تو اس وجہ سے میں نے ہری مرچے آٹ نہیں کی تھی تو ان سب کو ہم نے چاپ کر لینا ہے بلکل باریک باریک چاپ کرنا ہے اور ساری چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے بہت ہی کم دیکھیں مثالیں اس میں ایڈ ہوئے ہیں تو یہاں پر میں نے کچھ پرٹ کی سلائس لے لیا تھے جس کو ٹرائنگل میں نے کٹ کر لیا ہے آپ کی مرضی ہے جو مرضی شیپ میں اس کو کٹ کر سکتے ہیں راؤنڈ بھی سکوئر بھی ریکٹینگل بھی جو بھی آپ کو پسند ہے وہ آپ شیپ اس کی بنا لیں اور اس طرح سے بس آپ لوگ لینا ہاتھ پر پانی لگانا ہے تھوڑا تھوڑا سا اور اس طرح اوپر آپ لوگوں نے آلو اپلائے کرتے جانا ہے بہت ہی ایزی لی یہ آلو اپلائے ہوتے جائیں گے اور آپ شکین تیرے یہ دیش اتنے زیادہ مزے کی تیار ہوتے ہیں یہ سینویچ جو آلو کے ہیں دیکھیں اتنی زیادہ آسان اور مزیدار اور میں نے اپنی ہندانی ریسپی آلو کے ساتھ شیئر کی ہے یہ بہت ہی زیادہ مزے کی بند کی تیار ہوتے ہیں اور یہ جو ہے میرے دس جو سینویچ ہے وہ ریڈی ہوئے تھے چار عدد میڈیم سائز کے آلو کے ساتھ سینویچیز کو میں نے تھوڑ دیر کے لیے فریزر میں چھوڑ دیا ہے یہاں پر میں نے ایک کپ چکن لے لیا ہے جس کو بلکل بھاریک سا کٹ کر لیا ہے بلکل چھوڑ چھوڑے کیوبز کیے ہیں ساتھ ہی میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے جس کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے اور آلو میں پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ میں نے ایک ادد آلو لیا ہے اس کو میں نے جولین بھی کٹ کیا ہے اور سکیئر بھی کٹ کیا ہے آپ لوگ اپنی مرسی کرنے کر سکتے ہیں ہاف کپ میں نے اس میں بیسن ایڈ کر دیا ہے ٹو ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دیں گے کارن فلاور کے ٹو ٹیبل سپون میں اس میں چاوال کا آٹا ایڈ کر دوں گے اس کے ساتھ ہی میں کچھ سپائسیز اس میں ایڈ کر دوں گی 1 ٹی سپون کسوری میتھی ایڈ کر دیں گے سالٹ ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا اوپر ایڈ کیا ہے مزید 2 ٹی سپون جو ہے نا ہم نے چلی فلیکس ایڈ کر دینے ہیں یہ بھی اپنے اپنے حساب سے جو مرچے ہیں وہ ایڈ کرنی ہیں 1 ٹی سپون درچلی پاورڈر 1 ٹی سپون کٹا ہوا حشک دھنگا 1 ٹی سپون اناردانہ ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون حلدی پاورڈر 1 ٹی سپون بلیک پاورڈر 1 ٹی سپون چکن پاورڈر اور کچھ میں نے یہاں پر پالک ایڈ کر دی ہے میرے پاس فروزن تھی تو میں نے وہی ایڈ کر دی ہے اگر آپ کے پاس فریش ہے تو آپ ایک کپ اس میں پالک ایڈ کر سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو میں نے ابھی پانی ایڈ نہیں کیا ایسے ہی ابھی ان کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تو دیکھیں پالک فریز سی تو اس کے وجہ سے اور چکن کے اپنے آلو اور پیاز کے پانی کے وجہ سے یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے تھوڑا سے بیسن میں نے اور ایڈ کیا ہے آرموز 3 فورٹ کپ میں نے اس میں بیسن ایڈ کیا ہے دو سے تین چمنٹ جسٹ اس میں پانی میں نے ایڈ کیا ہے میں نے کوئی بھی ایکسٹرا پانی اس میں ایڈ نہیں کیا یہاں پر میں بتاتی چلوں یہ تو میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ میں یہ کیا ریسپی بنا رہی ہوں تو یہ میں بنا رہی ہوں چکن پکوڑا مکس بہت ہی زیادہ یہ مزی کا بنکی تیار ہوا تھا اتنا زیادہ یہ کیسپی تھا تو بس آل کو ہم نے نا میڈیوم گرم ہی رکھنا ہے بہت زیادہ تیز ہم نے آل کو گرم نہیں کرنا کیونکہ چکن کو ہم نے نا کوک کرنا ہے آٹھ منٹ لگیں گے آپ کو یہ جو ہے نا پکوڑوں کو فرائے کرتے ہوئے تو آٹھ منٹ میں آپ کے پرفیکٹ پکوڑے فرائے ہو جائیں گے تو یہاں پر میں مجھے ہمیشہ سے عادت ہے کہ میں ہاتھ کے مندل سے ہی پکوڑے ایڈ کرتی ہوں اتنے دیر میں پکوڑے فرائے ہو رہے ہیں اتنے دیر میں میں جلدی سے جو آلو کی چپس ہیں اس کا مکسٹ تیار کرلوں گی اس کے لئے میں نے ون کپ پکوڑا مکسٹ لے لیا ہے اس میں ساری چیزیں جو ہیں نا وہ آل ریڈی موجود ہیں تو ہمیں بہت زیادہ چیزیں اس میں اور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں نے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون میدہ ایڈ کیا ہے ون فورت اورینج فوڈ کلر اور ون فورت ہی ہم نے بیکنگ سوڈا کے ایڈ کر دینے ہیں اور سالٹ اور جو لال مرشکہ پاودر ہے نا وہ میں نے اپنے حساب کے مطابق جو ہے نا اور تھوڑا سا ایڈ کر لیا ہے تاکہ یہ تھوڑے جو ہے نا وہ سوائسی بنیں آپ لوگ بھی جو ہے نا اپنے مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں اور پکوڑا مکس میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کون سے چیزیں ایڈ ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں جو اگر آپ لوگوں کے پاس پکوڑا مکس نہیں ہے تو آپ جو ہے نا وہ ساری چیزیں جو بیسک مسالے ہیں نا جو پکوڑوں میں ایڈ ہوتے ہیں وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو بس اس کو مکس کر کے میں نے ایک سائیڈ پر رکھ دیا ہے تو ابھی ہم اپنے چکن کے جو پکوڑے ہیں نا ان کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر یہ اچھی طرح سے فرائے ہو رہے تھے آٹھ منٹ لگیں گے میڈیم فلیم پر اس کو فرائے کرتے ہوئے تو ساتھی میں جلدی سے تیار کر لوں گی آلو کی جو سینڈوچ میں نے ریڈی کیے تھے نا ان کو ہم فرائے کر لیں گے شیلو فرائے کرنا ہے اور مجھے یہ طویہ پر فرائے کرنا بہت ہی زیادہ پسند ہے جس میں نے ایک انڈا پھینٹا ہے اس میں ہلکا سا بلیک پیپر اور سالٹ ایڈ کیا ہے تو یہ جو سینڈوچ ہے نا وہ میں طویہ پر بناوں گی اور آئل میں نے ڈال دیا تھا فور ٹو فائف ٹیبل سپون وی آئل تھا تو جب آئل جہاں نا وہ گرم ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے اپنے سینڈوچ اس میں آٹھ کرتے جانا ہے تو بس دونوں سائٹوں سے نا ہمیں سینڈوچ کو کوک کر لینا ہے جب گورلن کلر آ جائے تو بس ان کو ہم نے اتار لینا ہے اتنے مزے کی یہ تیار ہوتے ہیں آپ لوگوں نے اس رمضان میں اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ لوگوں نے دیکھا بہت زیادہ آسان اور سیمپل سی میں نے ریسپی آلو کے ساتھ بنتی ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ لوگ بھی نا یہ ریسپی کو بنا کر رمضان میں جو نا وہ انجوائے کر سکتے ہیں اس ریسپی کی نا ایک سٹوری بھی ہے تب رمضان کے ہی دن تھے اور میری سسٹر نے نا حد لکھا تھا کسی مارننگ شو میں تب کوئی فرا نامی لڑکی شو کرتی ہوتی تھی کسی چینل پر ایڈونٹ نو کہ چینل کا نام کیا تھا ای ٹھنگ سو اے آر وائی یا کوئی اور چینل ہوگا تو میری سسٹر نے ان کو ہاتھ لکھا اور ویڈ ریسپی لکھا اور پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنے چینل پر اس ریسپی کو بناتے تھے جو شیف تھا وہ اس ریسپی کو وہاں پر بناتا تھا اور ہماری ریسپی بھی وہاں پر بنائی گئی تھی یہی والی تو بس آج میں نے اس ریسپی کو بنایا بہت ہی عرصے کے بعد اور مجھے وہ بات یاد آگی تو یہاں پر میں آپ کو بتاتے چلوں جو علو کی چپس ہیں ان کو میں نے بیسنگ کا جو مکسٹر بنایا تھا اس میں میں نے ڈپ کر کے اور ان کو میں نے ہائی فلیم پر اس کو فرائے کرنا ہے اویل آپ کا اچھا ہاسا گرم ہونا چاہیے تو آپ لوگوں نے ان کو علو کی چپس کو فرائے کرنا ہے بہت ہی زیادہ کرسپی اور کرنچی وہ بن کے تیار ہوئے تھے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے بلکل جو ریڈنگوں سے ملتے ہیں باہر سے وہ ویسے تیار ہوئے تھے تو یہاں پر ہمارا چکن پوکوڑا تیار ہے اتنے زیادہ مزیک اور کرسپی لگ رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں آلو کے چپ بھی آ چکے ہیں اتنے زیادہ یہ مزیک یہ تیار ہوئے تھے تو مرضی سے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو اپنے حساب سے سپائسز کو اڈجیسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا افتار مینگوں کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپیس پسند آئی ہوں گی میں نے کوشش کیا کہ میں چکن آج بہت ہی کم کانٹوٹی میں یوز کروں تو بس افتاری بچے وہ کر رہے تھے تو لاسٹ پر جسٹ یہ بیج رہ گیا تھا آلو کی چپس کا تو میں نے سوچا یہ میں فرائے کر لوں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ یہ کرسپی ہیں اچھا یہ کمپلیٹ ایک مینگوں ہوتا ہے افتار مینگوں اور آپ لوگ جو ہے نا کسی بھی دن جو ہے نا اس کو چوز کر کے یہ پورا مینگوں جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں اب تک آج چودوہ روزہ ہے تو میں اتنے زیادہ مینگوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو یہاں پر آ چکی ہے میری عید کی شاپنگ جو کہ میں پاکستان سے ہی کر کے لائی تھی حالانکہ یہ ایسا ایسا میں نے سوچا نہیں تھی کہ یہ میں ڈریسز عید پر ہی پہنوں گی یہاں پر جب میں لے کر آئی تو میں نے ابھی تک ان کو ویر نہیں کیا تو میں نے سوچا چلو میں عید جو ہے نا انہی میں گزار لیتی ہوں تو یہ والا جو ڈریسیں نا وہ میری مدر ان لاؤ لے کر آئیں تھی پاکستان سے جب وہ لاسٹ آئیں تھی نا تو یہ وہ لے کر آئیں تھی تو ابھی میں چل کر نا آپ کو آگے ڈیٹیل میں اپنے ڈریسز دکھاتی ہوں اچھا ساتھ میں نے آپ لوگ کو برینڈز اور جو پرائسز ہیں نا وہ بھی مینشن کر دی ہیں ساتھ میں نے دکھا دی آپ لوگوں کو ٹیک پر اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی کر لیتے ہیں کچھ مزید باتیں آج میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی آج میں کتنے زیادہ غصے میں تھی اور غصے کی ریزن یہ ہے کومنٹس سم کومنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ بس دیکھتا ہے اور کہتا ہے ان لوگوں کا کرے کیا جہاں وہ فلسطین کی بات کر رہے ہوتے ہیں مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ میں فلسطین کے لیے جا کر کیا کر سکتی ہوں میں جسٹ ان کے لیے اللہ کے سامنے دعا کر سکتی ہوں اللہ کے سامنے رو سکتی ہوں گڑا سکتی ہوں کہ اللہ تو ہی ہے ان کا مددگار اور تو ہی جو ہے نا ان کے مدد کر سکتا ہے میں کیا کر سکتی ہوں مجھے آپ لوگ بتائیں یا آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں گن لے کر نکل جاتی ہوں فلسطین تاکہ میں ان لوگوں کو بچا سکوں اگر میرے بچانے سے وہ بچ جائیں گے تو پھر نکل جاتے ہوں ان کو بچانے کے لیے مجھے آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں کھانا نہیں کھاتے آپ لوگ اپنے سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے ٹی وی ڈراما نہیں دیکھتے موویز نہیں دیکھتے آپ لوگ تو ایسے ستے سفیترے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھاتا کہ یہ کون لوگ ہیں جو آ کر ایسے بکواس جوہنا کرتے ہیں یہاں پر اپنے گھر کے جوہنا وہ غصہ وغیرہ ہمارے کومنٹس پر آ کر نکال دیتے ہیں اگر میں کھانے بنا رہی ہوں جسٹ میں کھانے نہیں بنا رہی آپ لوگ بھی کھانے کھا رہے ہیں رمضان میں تو اگر میں آپ لوگ کو اپنا کام دکھا رہی ہوں تو آپ لوگوں کو اس سے کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے اگر آپ لوگ کو کوئی ایشو ہے تو پلیز آپ لوگ میرے چینل پر مت آئیں نہ ہی میرے ویڈیوز کو واش کریں تینکیو سو مچ آپ لوگوں کا پلیز یہ سیمپل سی بات ہے اس بات کو آپ لوگ انڈرسٹینڈ کریں آپ لوگ جو آ کر کومنٹ کرتے ہیں تو پلیز وہ نیچے یہ بھی بتا دیا کریں کہ ہم کس طرح سے ان کی جو ہے نا وہ help کریں پلیز میری ایک humble request ہے آپ لوگ یہ بھی ہمیں مشورہ دے دیا کریں کہ ہم لوگ جا کر ان کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں نا تو ہمیں بھی وہ بتا دیں ہم بھی ویسا ہی کر لیں ٹھیک ہے بس آج میں نا بہت ہی زیادہ گسے میں تھی کچھ ایسے کمنٹس میں نے پڑھ لیے تھے الحمدللہ mostly کمنٹس تو اچھے آتے ہیں بٹ کچھ کمنٹس بیچ میں ایسے آ جاتے ہیں نا کہ دماغ جو ہے نا وہ خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ بندہ کیا کر سکتا ہے آپ لوگ جو کریں ہمیں بھی وہی بتا دیں ہم بھی وہی جا کے کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی سکون آ جائے کہ ہم نے بھی نا فلسطین کی مدد کرنے میں حصہ ڈال دیا ہے ہم دعاوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے آئی بات آپ لوگ کو سمجھ پھر اس بات کو لے کر مجھے آج تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا کہ فلسطین فلسطین کی آپ لوگ بات کرتے ہیں میں بھی اپنا کام کر رہی ہوں جو اور لوگ ہیں نا وہ بھی اپنا ہی کام کر رہی ہیں اپنا اپنا ہر کوئی کام کر رہا ہے مجھے یہ بتائیں جو وہ لوگ جو نیچے آ کے ایسے کمنٹس کرتے ہیں ان کے ہزبینڈ ان کے باپ ان کے بھائی کیا گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ اپنے کاموں پر نہیں جاتے کیا وہ نہیں کمار رہی ہیں یا پھر کیا آپ لوگوں نے کھانا پینہ بند کر دیا ہے مجھے پلیز یہ بھی کمنٹ سیکشن میں آ کے ضرور بتا دیجئے گا کہ آپ لوگوں نے اپنے مو جو ہے نا وہ سی لیے ہیں کھانا پینہ بند کر دیا ہے سو ہماری بھی یہ جوب ہیں ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں آج کے اچھی بات میں اسی حوالے سے آئیڈ کرنا چاہوں گی مصیبتوں کا مقابلہ سبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو آپ لوگوں نے اس بات کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا جو میں نے یہاں پر آج کے اچھی بات کر دی ہے وہ اسی حوالے سے کی ہے سو آج میں نے اپنی ڈریسز کے بارے میں کچھ بھی بیان نہیں کیا کچھ بھی نہیں بتایا جسٹ ایسے ہی آپ لوگوں نے خود ہی ان ڈریسز کو دیکھ لیا ہے اچھا یہ جو میں چیز آپ لوگوں کو دکھا رہی ہونا میں سوچ رہی تھی کہ اس چیز کو ریموو کرا دوں کیونکہ یہ مجھے کچھ اچھی نہیں لگ رہی نہ ہی سنینز پر اور نہ ہی جو میرا ٹراؤزر ہے اس پر سو میں بھی میں اس کو کٹ کر دوں اچھا یہ ڈریسز میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میں پاکستان سے لے کر آئی تھی اور یہاں پر اتنی زیادہ نہیں پہنے جاتے ہیں آنا جانا تو ہوتا ہے اس دفعہ میں نے اتنی زیادہ جو نئے والے ڈریسز ہیں وہ نہیں نکالے تو جو میں نے ایک یا دو دو دفعہ پہنے تھی انہی کو جو ہے وہ ایک گھر پہن کے گئی تو پھر وہی ڈریس کسی اور کے گھر پہن کر چلے گی اس طرح سے میں نے کیا تھا تو یہ کچھ ڈریسز پڑے تھے تو میں نے سوچ چلو عید پر میں انہی کو پہن لیتی ہوں اور میں نے بالکل بھی نہیں لیے بس میں نے اب آیا بیگ وغیرہ لوں گی وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کوئی بھی جوتا وغیرہ میں نہیں لی رہی نہ اسیسریز وغیرہ اور نہ کوئی میکپ وغیرہ تو عید کے بعد آفرز لگیں گی تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا وہ میں شاپنگ جو ہے نا وہ کر لوں گی ابھی میں کچھ بھی نہیں لی رہی کیونکہ ابھی کوئی بھی سیل وغیرہ نہیں لگی ہوئی بیک کی مجھے ضرورت ہی تو میں نے سوچا میں لے لیتی ہوں بٹ اگر مجھے زیادہ مہنگا لگا تو میں بھی میں نہ لوں میں عید کے بعد لے لوں کیونکہ عید پر تو اتنا زیادہ کہیں آنا جانا ہوتا نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویلوگ اچھا لگا ہے تو پلیز جانے سے پہلے آپ لوگوں نے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہلے پہنچ سکے ماشاءاللہ سے آج چودہ روزہ ہے ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چودہ روزے گزر گئے اور پتا بھی نہیں چلا اور دیکھیں ہاف روزے جو ہے نا جسٹ رہ گئی ہیں اور بہت مزا رہا ہے مجھے تو رمضان میں مجھے رمضان اتنا زیادہ پسند ہے نا آئی لف رمضان تو اللہ حافظ دھوامے رکھیں آپ ملتے ہیں انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں